السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی خوب سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے بات ہوں گے الحمدللہ سے تو جی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سب لوگ کی دعاوں سے اور یہ بلوگ جو میں تقریباً رات دس پر سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں بہت سارے کام تھے بھئی وہ نپٹائے اور کرنے کے بعد یہ دودھ مجھے نظر آ گیا فریج میں میری اتنی اچھی عادت کہلے بوری عادت کہلے کہ میں کوئی بھی فریج میں ایکسٹرا برطن دیکھتی ہوں یا کوئی چیز ایکسٹرا نظر آ جائے نا تو مجھے وہ ایک ٹینشن سے رہتی ہے کہ نہیں فریج کیا یہ کونہ یہ حصہ جو آنا اب یہاں پہ ایکسٹرا یہ برطن پڑا ہوا ہے تو اس کو جب تک سائیڈ پہ نہ لگانا جان کو سکون نہیں آنا تو زیادہ چیزیں جو ہے نا میری میں نے میری ساس والی ہے میری اپنی مدر اللہ والی ہے بڑی چیزیں میری اپنی ساس سے میچ کرتی کیونکہ میں صحیح بتاؤں میں نے ان سے یہاں بے آگے نا میرے طور طریقے ان کے جیسے ہی ہوئے ہوئے ہیں تو نا میں نے بس تھوڑا سی دودھ دیکھ لیا اور اب میری جان کے ایک ٹینشن پڑھی ہوئی تھی کہ اس کا میں کیا حل کروں کیا سارا دن دودھ استعمال نہیں ہوا تھا پھر میں نے سوچا اس کو نا دہین کے لیے جو نا وہ دودھ کو گرم کر لیتے ہیں اور دہین بنا لیتے ہیں صبح لسی میں کام آ جائے گا یا رائتے میں یا کھانے میں کوئی ریسیپی ریکارڈ کرو تو کوئی ریسیپی بناو تو اس میں ڈالنے کے کام آ جائے گا دہین تو آپ کو بتائیں کہیں کہیں تو وہ اس کی ہو جائے گی جیسے علو کہیں نہ کہیں سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا مزے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دہین جمع ہے اور یہ والا ولوگ جو نا یہاں سے آج کے دن صبح مانڈنگ سے میں نے سٹارٹ کیا اور بہت مزے کا بہت اچھا دہین لگ رہا تھا ویسے مجھے پرسنلی دہین جو نا وہ پسند نہیں ہے لیکن مجھے اپنے ابو کے گھر کا دہین بہت پسند ہے اچھا ابو سے مجھے یاد آیا آج آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں آج میری ابو کی اور میری آنٹی کی نا انیورسری ہے تو اللہ پاک ان کو خوش رکھے ان کا سائے ہم پر سلامت رکھے اللہ پاک ان کو ہزاروں ایسے سال نصیب کٹھے کرے ان کا وہ ہے تو ہمارا گھر ہے وہ نہیں تو ہمارا گھر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ لوگ بھی نا اچھی چیز ہونا وہ ان کو دعائیں دے دیجئے گا نماز پڑے دل میں دعا جیسے آپ کو اچھا لگیا ان کو دعا دے دیجئے گا کہ اللہ پاک ان کا سائے ہم پر سلامت رکھیں وہ سیتہ نروستی دیں اور آج آنٹی یہ مجھے بولا تھا مجھے فون کیا کہ آج ہونا مجھے یاد نہیں تھا ان کی آج انیورسٹی ہے ان کا سٹیٹس لگا ہوا تھا تو میں نے کہا آج ان کی انیورسٹی پر میں نے کال کی تو آنٹی ویسے کافی دن سے مجھے کہہ رہی تھی کہ آج ہو آج ہو بچوں کے پیپرز جانا وہ ختم ہو رہے ہیں تو تم آج ہو لیکن نا ٹائم نہیں مل رہا تھا ٹائم نہیں سوری شیڈیول نہیں باننا تو کوئی سسٹم نہیں باننا تھا میں کیسے جاؤں دو چھٹی ہیں سیٹریڈے سنڈے دو دن آف ہے اور میرا آنے جانے میں لگ گیا اور میرے باقی معاملات گھر میں سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے گھر کی ایک اپنی روٹین ہوتی ہے نا تو کچھ سسٹم نہیں بن پا رہا تھا کچھ بچوں کے جو پاپا ہیں پتہ نہیں وہ پہلے ہی ہم سے اکڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں وہ کیا ان کا کیا سسٹم مانتے ہیں نہیں مانتے ویسے تو وہ گھر میں ریئر ہی ہوتے ہیں اتنا نہیں ہوتے لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا موقع ان کو نہ ملے ایک اچھے دن کا انتظار ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ اردو میں میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں کہ کچھرے کی بھی نا گیارہ سال بعد سنی جاتی ہے اور پنجابی میں روڑی دیوی گیارہ سال بعد سنی جان دی تو بس نا ایک اچھے دن کا انتظار ہے اس وجہ سے نا ہر چیز اپنی طرف سے اپنی طرف سے میں ہنڈر پرسنر کرنے کوشش کرتی ہوں اس وجہ سے بھی نا پھر میں نے کوشش کی کہ نہیں وہ شاید مانے نہ مانے ہم کیسے جائیں کیا کریں گے چھوڑو ہم جاتے ہی نہیں ہیں تو فون پر میں نے ان کو بڑی دوائیں دے دی دل میں ان نے دوائیں دے دی لیکن ماں نا سمجھ گئی ہوگی وہ ماں کا نام یہی ہوتا ہے بچیوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ان کی دکھ تکلیفوں کو سمجھنا تو وہ سمجھ گئی ہوں گے اور آج پھر میں نے انہوں نے بولا کہ آپ اچھا سا آج دینر بنائیں سارے فیملی مل کے دینر کریں کیک کٹ کریں بھو کے ساتھ بیٹھ کے کیک کٹ کریں اور تھوڑا سا اچھا سا ٹائم سپینڈ کریں اور پتہ کیا ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی خوشی ہوتی ہیں جو سیلیبریٹ کرنے سے نا محبتیں بڑھتی ہیں تو ورنہ پہلے زمانے بھی تھے نا کہ تاب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کٹے جاتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا محبتیں ہوتی تھیں لیکن ایک تھوڑا آج کل اکارڈنگ ٹو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سیزن کہنے لگی تھی باہول کے مطابق ہر چیز کو لے کے چلنا پڑتا تھا تو بس چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں کیونکہ آج کل ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس تو اگر یہ تھوڑا سا ٹائم نکال لیا چاہینا تو بیوی بھی بھی خوش ہو جاتی ہے شوہر بھی خوش ہو جاتا ہے بس ایک سمجھنے کی بات باقی تو یہ ایک شک ایک فورمیلٹی ہے سمجھنے کی بات ہے بس پیار ہونا چاہیے تو بس آج مجھے بڑی اچھی فیل آ رہی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے بڑی اچھی فیل آ رہی ہے خیر اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے اللہ پاک بچوں کے اوپر ان کا ماں کا صاحب اسلامت رکھے اور باپ کا صاحب اسلامت رکھے اور جن جوڑوں میں جن گھروں میں بدمزگی ہے کوئی کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے گھروں میں بے چینی ہے بے سکونی ہے اللہ پاک ہم سب لوگ کو حضائے دے اللہ پاک ہم سب لوگوں کے لئے زندگی یہ اتنی آسان کریں کہ ہم کسی کی وجہ سے کوئی دھک کا باعث جانا وہ نہ بنیں اگر ہم کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمارے جو دل دھماغ ہے نا وہ اللہ پاک احسے بنائیں کہ ہم کسی کو کوئی کوئی دھکھ نہ دیں کوئی دھکھ نہ دیں آمین آمین امین اللہ پاک آمین 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 تو اچھا اس کے بعد نا آج کلے جو نا کلے بھائی سستے نہیں ہیں یہ نہیں سمجھا کہ کلے سستے ہیں کلے ابھی بھی مہنگے ہیں کبھی ایسا ٹائم تھا کلے بہت مہنگ سستے ہو جاتے تو اسی طرح نا آپ کلے جو نا وہ نکال کے آپ کو بتا پڑے پڑے خراب ہو جاتے ہیں اس وجہ سے آپ نکال کے نا اس کو پیل کر کے نکال کے بول رہی پیل کر کے اس کو زیپ لانگ بیگ میں رکھ لیں تو کنٹینر میں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں شیک وغیرہ بنانا ہو تو بچے بڑے شوک سے نا بنانا کا شیک جو نا بہت شوک سے پی لیتے ہیں سپیشلی مارننگ کے ٹائم پہ تو آپ اسی طرح ضرور کیجئے گا اور آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ نے سارا دن کیا کیا سیٹڈی کا کن کی طرف بچوں کا دن آف ہوتا ہے کہ ان کی طرف نہیں ہے انڈیا والے بھی بتائیے گا پاکستان والے بھی باقی یوکے یو ایس والے بھی اچھا لگے گا مجھے کہ آپ لوگوں کی طرف کیا روٹین تھی آج سارا دن آپ لوگوں نے کیا کیا اور موسم کیسا ہے موسم کی ضرور اپ ڈیٹ دیجئے ابھی نا تھوڑا بہت آپ کام کرو نا تو پسینہ بھی آتا ہے لیکن پہلے سے بہت فرق ہے اگر جیسا کہ پنکھا لگا ہوا ہے تو آپ فین کے نیچے بیٹھ رہے ہو تو آپ کو بڑا سکونہ ٹھنڈا ٹھنڈا فیل ہو رہا ہے آج میں اپنی مدرین اللہ کی طرف گئی تو ادھر بڑا تیز پنکھا چال رہا تھا اور مجھے ایک دم سے ٹھنڈ لگنے لگی مجھے ایسا لگا جیسے نا سردیوں والی ٹھنڈ جو نا وہ آگئی ہے مجھے ایک دم ٹھنڈ لگی میں نے دبٹا نا صحیح وہ اپنی طرف فولڈ کر لیا جیسا مجھے ٹھنڈ لگی سارے اسنے لگے میں نے کہا بھائی بوڑی ہوگی ہوں بزورہ گوھری ہوں اس وجہ سے مجھے ٹھنڈ لگی ہے تو آج کل نا موسم مطبع الحمدللہ چینج ہو رہا ہے اگر ایک بارش اور ہو گئی نا ویسے بارش ہونا ہو ویسے بھی تھوڑے دن کی بات اب الحمدللہ سے انشاءاللہ موسم میں بڑی تبدیلی آ جانی ہے چولو جی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے موسم میں بہت پیارے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں پیارے موسم ہمیں چار موسم ملے ہوئے ہیں ورنہ تو گرمیوں میں اتنی گرمی اتنی ہم نے گرمی صحیح ہے نا اس طفح بڑی گرمی صحیح ہے اور تو توبہ توبہ متوج گئی ہوئی تھی جس سے پوچھا بڑی گرمی بڑی گرمی اس طفح تو گرمی نے بس پاگل کر دیا تھا اس وجہ سے نا زیادہ ایکسائٹیڈ ہے موسم کے بارے میں پوچھنے کے لئے خیر خیر چھوڑیں جی اس طرح کی باتیں تو ختم نہیں ہونی آج میرا سارا دن بڑا بیزی گزرا بڑا بیزی گزرا اور جیسا کہ میں نے اپنی طرح سے فل میری کوشش ہے کہ میں نے اپنا ولوگ جو نا وہ میس نہیں کرنا لیکن ایک چھوٹی سی نا ایک کمپلین کروں گے کہ آپ لوگ نا مجھے پہلے جیسا پیار کیوں نہیں دے رہے ہو پلیز میں جیسا پیار دو میری ویڈیو کو شیئر کرو اور شیئر اتنا کر دو نا کہ وائرل ہو جائے سچی مزہ آ جائے ایک دم نا ایک دم مجھے سرپرائز جو نا وہ میں سرپرائز ہو جاؤں کوئی ایسا ہو جائے میں بڑی دعائیں کرتی ہوں میں بڑا بڑی دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ پاک کوئی ایسا موزہ کر دو نا کہ دن جو نا وہ جو نا وہ تھوڑے سے نا چینج ہو جائے پتہ کیا محنت کرتے ہیں نا پھر وہ ہوتا تو ہے کہ آپ کے لائف کے تھوڑے دن اچھے جو نا وہ آ جائے تو اس وجہ سے نا میں اپنے دفعے فل ایفرٹ کر رہی ہوں کہ میں آپ لوگ کے لئے اچھ اچھے فلوگ بنا ہوں بس بچے جو نا سکول چلے جائے بس کل کا دن رائے گئے اور میں نے نا پراپر ایک شیڈیول بنا لیا ہے سمجھے بنا ہی لیا ہے ویسے بھی میں نے لکھا نہیں میں نے ایک پیپر نا میں نے سوچا ہے کہ میں پیپر کپ پر سیٹ کرتی ہوں کہ اس دن میں نے یہ ویلوگ بنانا ہے اس دن میں نے یہ ریسپی کرنی ہے اس دن میں نے یہ کرنی ہے سنا مجھے آسانی ہو جائے گی اور مجھے پتا ہوگا ورنہ مجھے نا وہ دن میرا گزر جاتا ہے کونٹنٹ بنانے میں کونٹنٹ دونے میں کہ آج مجھے کیا بنانا ہے آج مجھے کیا کرنا ہے کوشش کروں گی اچھا چھے ویلوگ لے کے آنگے تو آپ لوگ بھی مجھے امید ہے کہ پیار ضرور دوگے تو ابھی تو سب جو روٹین میں چل رہا بھی تو میں وہ شیئر کر رہی ہوں تو کوشش کروں گے تھوڑا ہٹ کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ نہ آپ لوگ خوش ہو جائیں انشاءاللہ سے تو پلیز جنہوں نے اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دینا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں تو انڈ کرتے ہوں میں اپنے ویڈیو کا یہیں پہ بہت سی گپ شپ بھی کر لیں باتیں بھی کر لیں تو ملیں گے کل اپنا ڈیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ